اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دوسرا سبق شروع کریں گے سبق نمبر دو اس میں بس ہم سبقیابری سیکھیں گے جس میں ذا لکا ہے اور وہا ہے یہ دو نیل آف سیکھیں گے انشاءاللہ دو فرس ٹوڈنٹ ہے پٹیل ختیجہ کی نام سے جلیخہ بنت مشتاق وعالیکم السلام ورحمت اللہ حفظ اس کی نا ریڈنگ کا اس سبقے ہم زالیکہ وہ اور وہ اور کرسکمال سکتی ہیں انشاء سے یہ گھر ہے اور وہ مسجد نوٹ زالیکہ کو زالیکہ پڑھا جائے لیکن علیف سے بغیر لکھا جاتے ہیں علیف کے ساتھ لکھا غلط لکھنا غلط ہے سیکنڈ پوائنٹ ورحمت اللہ حفظ ہمیشہ بات اور ہر ساتھ لکھا جائے گا اس میں ہم نے سکھا کہ زالیکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ان کے دور کیلئے اس میں اشارہ ہے اور اس میں ہم ایک علیف کو پڑھتے ہیں لیکن اس علیف کو ہم لکھتے نہیں ہیں پھر واہ کا مطلب ہے اور اور اس واہ کو ہمیں عموماً ہم اگلے لفظ کے ساتھ ایکشن کا جوڑ کر لکھ دیتے ہیں اس کی قریب کر کے لکھ دیتے ہیں کوئی سوال اس کے بعد ہم اس کو سبق کو پڑھیں گے اندر سو سانی دوسرا سبق زالیکہ کا مطلب ہے وہ تو مس اکرا مس جولیخہ یہ مسجد ہے کھر لے تو بہتر ہے ما زالیکہ وہ کیا ہے زالیکہ نجم وہ ستارہ ہے خازہ مسجد یہ مسجد ہے اور زالیکہ بیدی اور وہ گھر ہے اور زالیکہ قلب کیا یہ کتہ ہے کیا وہ کتہ ہے کیا وہ کتہ ہے لا زالیکہ خست نہیں وہ بلہ ہے بلی ہے حچہ حازہ حیثانوں یہ خودہ ہے اور زالیکہ خماروں وہ گھدا ہے ما زالیکہ وہ کیا ہے زالیکہ شریروں وہ بید ہے چارپائی ہے حازہ سکروں شکر یہ شکر ہے اور ذرا کا لب نہیں اور حدود ہے ٹھیک ہو گیا نیکس ٹوڈنٹ بنتِ حوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرین الاول پہلی مشک اکڑا وقت تم پڑھو اور لکھو اس کو بھی پڑھ لیں ہادا سکارن وہادا لبنن وزالکہ ہادا سکارن وزالکہ لبنن چینی ہے اور وہ دودھ ہے من ذالکہ وہ کون ہے ذالکہ امام وہ ایمان ہے کیا یہ بلی ہے کیا وہ بلی ہے ذالکہ قلب وہ لا ذالکہ قلب نہیں وہ کتہ ہے ماں حاضر یہ کیا ہے حاجہ حجر یہ پتھر ہے اس کے بعد آگیا ہے اس سے پہلے آپ تنوین کا مطلب پڑھ سکیں گے تنوین کا مطلب ہوتا ہے ایک جس کو اس میں ہم آ کہتے ہیں اب ہم پڑھیں گے ال ال کا مطلب ہوتا ہے دی یعنی کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ غیر معین ہے وہ نقرا ہے اور اگر کسی لفظ کے ساتھ ال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا وہ معین ہے وہ معرفہ ہے پھر ہم نے یہ سکھا تھا کہ اسما کے آخر میں اسم کے آخر میں جو عمومی حالت ہوتی ہے وہ تنوین ہوتی ہے ہم دو دمہ لگاتے ہیں جب ہم علی فلام لگاتے ہیں تو تنوین نہیں لگا سکتے بلکہ صرف ایک ہی دمہ لگائیں گے اس سبق میں ہم مدرجہ زیر چیزیں سیکھتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین عربی میں غیر معین چیز کی علامت ہے جیسے بیٹن ایک گھر آہاوس جبکہ عربی میں معین چیز کی علامت ہے جیسے البیٹو گھر داہاوس جس اسم پر ال داخل ہو اس پر تنوین ختم ہو جاتی ہے اور صرف ایک زمہ باقی رہتا ہے عربی میں کل اٹھائیس حروف ہیں جس میں سے چودہ کو حروف کمری کہا جاتا ہے اور چودہ کو حروف شمسی جس حروف سے پہلے ال کا لام پڑھا جائے ایسے حروف کو حروف کمری کہتے ہیں جیسے جس حروف سے پہلے الف لام کا لام پڑھا جائے بلکہ بعد والے حروف میں ادھام کر دیا جائے ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں جیسے حروف شمسی زبان کی نوک یا زبان کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں ایک منٹا لوگ خون کریں ازان ہونے اب آپ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں اسم کی عمومن ہا عمومی حالت کیا ہوتی ہے اینڈن کیا ہوتی ہے خرم کیا ہوتی ہے سر سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا پوچھ ہے دبارہ پوچھئے گا عربی میں اسم کی آخر میں عمومن ہم کون سی عرقر لگاتے ہیں تنوین اور اگر الف لام شروع میں ہو پھر اور اگر الف لام شروع میں ہو تو اس پر تنوین ختم ہو جاتی پھر کیا لگاتے ہیں پیرم دمہ لگاتے ہیں دمہ دمہ اچھا ایک اور چیزہ ہم لوگ سب یاد کرنے کے زبر زیر پیش یہ اردو میں لوگ کہتے ہیں عربی میں ہوتا ہے فتح زبر کے لیے فتح زیر کے لیے کسرہ اور پیش کے لیے دمہ صحیح تو ہم یہ فتح دمہ کسرہ استعمال کریں گے زیادہ پھر یہاں پر اس نے بتایا کہ ٹوٹل عربی کے اٹھائیس حروف ہیں جن کو ہم نے دو ایسوں میں تقسیم کر دی ہے چوتہ ہم کو حروف القمری کہیں گے ہم اور چودہ ہم کو شمسی فرق یہ ہے کمری میں لام کو پڑھتے ہیں جبکہ شمسی میں لام کو نہیں پڑھتے لام سیلنٹ ہوتا ہے اس شمس و اس سابون اب آپ یہ بتائیں کہ شمسی حروف میں اور کمری حروف میں کیا فرق ہے شمسی حروف وہ ہوتے ہیں جن میں علی فرق نہیں پڑھا جاتا جبکہ جو دوسرے اس کے اپنے حروف ان میں علی فرق کو پڑھا جاتا ہے صحیح اب آپ یہ اس جگہ سے لنے کریں نوٹ سے علی لام علی فرق کا علی فرق اس وقت پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو جیسے اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو صرف لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا جیسے وَلْبَيْتُ وَرْرَجْلُ وَرْلَيْتُ وَرْرَجْلُ وَرْلَيْتُ وَرْرَجْلُ وَرْرَجْلُ پڑھیں گے اس لفظ کو حمزہ وصل کہتے ہیں اس کی علامت سلی سلامت کا نام وصل علامت الوصل وصل ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بتائیں کہ علی فرق ہم کب پڑھتے ہیں اور کب نہیں پڑھتے ہیں علیف کو تب پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہ جملے کے شروع میں ہوگا پھر تو ہم اس کو پڑھیں گے اور اگر جملے کے شروع میں نہیں ہے پھر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے یہ سائلنٹ ہو جائے گا نیکس سٹوڈنٹ زلیخہ بنت مجھتاک آج وازٹی مااندapse آغانی یو آریسکون 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 یعنی صاف صغیر یعنی چھوٹا خصیف یعنی حلکا الورق یعنی کاغر اکتفاہ یعنی صاف جمیل یعنی خوبصورت مریض یعنی بیمار اور نیکس سٹودنٹ پنتے ہوا یہاں سے پڑے فقیر یعنی فقیر قصیر چھوٹا حرن گرم سوالنبا کریں گے حرن گرم وقیفن وقیفن تسکو لنبا کرتے توسا واکیفن کھڑا دیمن پرانا بایدن بایدن یہ جاں منتا ہے بایدن دور وسکھن گندا کبیرن بڑا سقیلن سقیلن بھاری مجھے زیادہ اردو پڑھنی نہیں آتی بھاری الماؤ پانی الدکان دکان حل سب میتھا انتر سوالش تیسرا سبق بھاری بھاری نیکس ستوالش اکرانا سب بیتن البیتو کلم القلم کتاب القتاب جمال الجمال کیا فرق ہے بیتن میں البیتو میں یہاں پر جہاں پر میں پیچھے اگر بلکل ایک لفظ ہوگا تو اس کے ساتھ حلیف لگائیں گی یہاں پر بھائیتو ایک لفظ تھا تو اس کے ساتھ حلیف لگا دیا کلمو ایک لفظ تھا تو اس کے ساتھ علف لگا دی ایسے کتاب وہ بھی ایک تھا اس کے ساتھ علف لام لگا دی مطلب میں کوئی فرق رہت ہے بیتوں کا مطلب ہے آہ ہاؤس اب یہ کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے میں نہیں پتا البیتو دی ہاؤس ایک خاص گھر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور بیتو کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے بالکل ہمیں نہیں پتا کون سا پین بس یہ کہا کہ ایک پین ہے کوئی بھی ایک خاص پین کے بات ہو رہی ہے صحیح ٹھیک ہے نیکسٹ سر اس کا کیا ترجمہ ہوگا the pen is broken کلم ٹوٹا ہوا ہے کلم ٹوٹا ہوا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے الوالہ دو جالی سن لڑکا پڑھا رہا ہے بیٹھا ہوا ہے جالی سن بیٹھا ہوا لڑکا بیٹھا ہوا ہے وَلْمُدَارِسُ وَاقِفُنْ وَلْمُدَارِسُ وَاقِفُنْ اور ٹیچر کھڑا ہوا ہے پڑھا رہا ہے کھڑا ہوا ہے اور ٹیچر کھڑا ہوا ہے الْكِتَابُ الْكِتَابُ جَدِيدُ وَالْقَلَمُنْ قَدِيمُ کتاب نئی ہے اور کلم پرانا سر اس کا یہی ہے بلکل وَالْحِمَارُ صَغِيرُ وَالْحِسَانُ وَكَبِيرُ قَدْحَا چھوٹا ہے اور گوڑا بڑا ہے الْكُرْسِيُنْ مَقْسُورُنْ اور کرسی ٹوٹی ہوئے ہیں ٹھیک ہے وَالْمُنْدِيلُ وَسِيخُنْ رُمَالْ گَنْدَا ہے رُمَالْ گَنْدَا ہے الْمَاوْ بَارِدُنْ پانی تھنڈا ہے الْمَاوْ بَارِدُنْ پانی تھنڈا ہے الْكَمَارُ جَمِيلُ چاند خوبصورت ہے الْكَمَارُ جَمِيلُ چاند خوبصورت ہے الْبَیْتُ قَرِيبُونْ وَالْمَسْجِدُ بَائِدْ گر قریب ہے اور مسجد دور اور مسجد دور الْحَجَرُ الْحَجَرُ الْلَبَنُ حَارُنْ دُودھ گرم ہے دُودھ گرم ہے الْلَبَنُ حَارُنْ دُودھ گرم ہے الْكَمِيزُ نَزِیفٌ قمیز صاف ہے صاف ستری ہے قمیز صاف ہے الْكَمِيزُ نَزِیفٌ قمیز صاف ستری ہے زُلَحَ بِدْتِ مُشْتَاق جی صاف ستری ہے انہیں جمعوں کو دوبارہ پڑھ لیں جی اَسْكِتَابُ جَدِیدٌ وَالْقَرَمُ قَدِمٌ کتاب نہیں ہے اَوْتَلَمْ قُرَانَا ہے الْحَيْمَارُ صَغِيرٌ وَالْحِسَّانُ قَبِيرٌ غَدَا چھوتا ہے اور گھورا بڑا ہے الْقُرْسِي وَمَخْصُورٌ قُرْسِی چُوٹی ہوئی ہے الْمِنْدِيلُ وَسِخٌ اور رومان گندہ ہے الْمَعُ بَارِدٌ کانی چھندا ہے الْقَبَرُ جَمِيرٌ شان خوبصورت ہے الْبَيْتُ قَرِيبٌ وَالْمَسْجِتُ بَعِيدٌ گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے الْحَجِرُ سَقِيلٌ وَالْوَرَقُ خَافِصُ فَتھر بھاری ہے اور پرشا حلقہ ہے اللہ بن حارن دودھ جرم ہے الْقَمِيْسُ وَنَبْرِيكُمْ وَالْقَمِيْسُ صَافِهُ اَمْرِيكُمْ 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 مَا دَبْتِيَوْا خِرِكَلْمَات وہ کہتا ہے پڑھیں بھی اور لکھیں بھی آخری حرقت کی مضبوطی کے ساتھ یعنی آخری حرقت آپ نے لازمی پڑھنی ہو یہ کہہ رہا ہے مَسْجِدُن مَسْجِدُن الْمَسْجِدُ الْمَعُ مَعُون الْبَيْتُ بَابٌ قَلَمٌ الْقَلَمُ الْقَلْبُ قَلْبُ قَمِيْسٌ وَلَدٌ الْحَجِرُ الْوَلَدُ حِمَارٌ الْحِمَارُ الْحِيْسَانُ حِيْسَانٌ اِكْرَا وَقْتُ وہاں سکرہ پڑھیں بھی اور لکھیں بھی بِنْتِ حَوَّةِ الْمَقْتَبُ مَقْسُورٌ تیبل ٹوٹا ہوا ہے الْمُدَرَّسُ جَدِيدٌ تیچر نیا ہے الْقَمِيْسُ وَاسِقٌ سَتْغَنْدَا ہے الْلَبَنُ بَارِدٌ دُودْ تَنْدَا ہے الْمَسْجِدُ مَفْتُوحٌ مسجد کھلا ہوا ہے الْحَجَرُ كَبِيرٌ پَتْتَرْ بَدَا ہے الْلَبَنُ بَارِدٌ وَالْمَاوُ حَرٌ حَارٌ دُودْ حَارٌ دُودْ ٹھَنْدَا ہے اور پانی گرم ہے الْإِمَامُ جَالِسٌ وَالْمُدَرِّسُ وَاقِفُن ایمام بیچا ہے اور ٹیچر کھڑا ہے الْقَمَرُ بَعِيدٌ چاند دور ہے الْمِنْدِيلُ نَزِیفٌ رُمَلْ سَافِرِ اِمْلَا الْفَرَاغَ فِي مَا يَلِي بِوَدِّ الْقَلِمَةِ الْمُنَاصِبَةِ مِنَ الْقَلِمَاتِ الْتَالِيَةِ اِمْلَا پُرْ کرے الْفَرَاغَ خَارِ جَگَةِ فِي مَا يَلِي جو نیچے ہیں بِوَدِّ رَكْ کر الْقَلِمَةِ الْمُنَاصِبَةِ مُنَاصِبُ الْلَغْظِ مِنَ الْقَلِمَاتِ الْتَالِيَةِ نِچے والے الفاظ سے وہ کہہ رہا ہے ان الفاظ کی مدد سے ان خال جگوں کو پُر کریں سکرہ الْحَجْرُنَ الْقَمَرُ الْقَمْرُنَ کیا لفظ آئے گا ان میں سے کوئی ایک لفظ یہاں پر نالیں یہاں پر ان کی علامت ہے نہیں الْحَجْرِ کسی کہتے ہیں پتھر کا اب ان میں سے کوئی ایک لفظ یہاں پر لکھیں لفظ یا علامت لفظ یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں جمیل، واسخ، مفتو، ہار، سکیل، خفیف ان میں سے کوئی ایک یہاں لکھیں الْحَجْرِ جمیل نہیں پتھر بھاری ہے بھاری کیا عربی کیا ہوگی سکیل ٹھیک ہے، الْحَجْرُ سَكِین نیکسٹ الْبَابُ الْمَفْتُوح ٹھیک ہے، الْبَابُ مَفْتُوح الْبَابُ الْمَفْتُوح الْمَنْدِیلُو الْمَنْدِیلُو رُمَال گندہ ہے، گندہ کیا عربی ہارن نہیں، ہار گھرم کو کہتے ہیں وَاسِخُنْ وَاسِخُنْ گندہ الْمَنْدِیلُو وَاسِخُنْ الْبَنُنْ خُورُنْ ہارن دودھ حَارم ہے اللہ بانون ہارن دودھ حَارم ہے آپ نے دوسری کلاس کی ریکارڈک چنی تھی؟ جی سر دوسری کلاس کی ریکارڈک چنی ہے؟ یہ نہیں چنی کار سر، تھوڑی سی سنی تھی جب تک آپ آج میرے چھٹی ہے میں دوسری کلاس میں آپ کو سنا دوں گی کی کوئی موسیقی 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 ناس راستا راستا عبد امر سبيل جی نمبر ثری سبيل جی شیئ شیئ نمبر طای سماء يوم كل نمبر طای سماء سماء موسیقا امر باعت 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 حکم حکم امر 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 سماء باعت 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 بعض بعض خیر خیر امر خیر 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 باہ امر و الہ امر کہتے ہیں حکم کو کسی کہتے ہیں حکم کو ام معبود الہ الہ باد رستہ باد کہتے ہیں غلط آپ کے ناپا کوئی اور سوچیں باہت کہتے ہیں کچھ کچھ باد ام ام حکم ٹھیک ہے ام کون سے زبان بولتے ہیں آپ اردو سر صحیح شہر کون سے جی شہر کون سے آپ کا پتوکی پتوکی ٹھیک ہے الہ کسی کہتے ہیں مابود کو الہ جنہ خیر بہتر خیر جنہ 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 خیر جنہ باؤ جنہ باز کونسا اوپشن ہے باؤ باز کا بتانے جی باز تھرڈ والا والت باؤ کچھ کچھ باؤ کچھ الہ مابود الہ الہ مابود آگے جنہ 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 تھرڈ والا خیر خیر بہتر خیر جنہ 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 مصر اللہ جی ساڈی مصر کچھ باز جنہ ڈال v�� مصر لال نمبر فور قوچ بعض جنت نمبر تو جنہ جنہ خیذ خیذ نمبر تو بہدر خیذ امر نمبر ون حكم امر خیذ نمبر تو بہدر خیذ بعض نمبر فور قوچ جنہ جنہ نمبر تو جنہ جنہ معبود نمبر تو الہم الہ جنہ نمبر فور جنہ جنہ امر امر نمبر ون حكم امر الہ نمبر تو مابود الہ نمبر تو مابود الہ یہاں پہ ہم انشاءاللہ نمبر 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 مابود نمبر 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 ны نمبر 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 دعا نمبر